ٹی آئے کو بہت زیادہ کریٹ دینا پڑے گا پٹ پی ایم ہلین کی اپنی ناکامی بھی ہے بہت زبطہ طریقے سے ناکامی ہے چھپ رہے تھے سولہ مہینے کا ذکر کرتے بے وچوز ان ایکسپٹنس او دکھ ریاست کو تو بچانا ہی بچانا ہوتا ہے جو جیسے بھی حالات ہیں ساتھ میں عوام جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے کہہ کیا رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے کہ جی وہ عدت میں جو ان کو کنوکشن ہوئی اس دن ہم چار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کتنا خراب ہے اور عدت کے دوران انہیں شادی کر لی تھی ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو ووٹ آپ کیوں ہمیں کیوں دینے کے لیے یہ حقیقت نہیں ہے مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر نہیں اوپری ہے اس کو الفاظ کا ہیر پیر سپن تو کہا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہے ان کی تعداد نائنٹی فائی ویس میں سب ایک کم ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے جا کے پی ایم لن جوائن کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ جس طرح سے اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اداروں کے ساتھ مل کے دھانگلی کر کے جتوار رہی ہے اس پر آج نون لیگ کے اپنے ہی امیدوار بول پڑے اور نون لیگ کی شکست کا بول کھول دیا آج نون لیگی محمد زبیر اپنی ہی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے اور کھل کر برسے آئیں پہلے محمد زبیر کی گفتگو سنتے ہیں اس کے بعد اس پر پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے انہوں نے آپ کے جو پرانے پی ڈی ایم کا تجربہ تھا اس سے بیزاریت میں آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے شریف صاحب نے الیکشن کے چوبیس گھنٹے بعد کس طرح ادعوت دی اور حکومت بنانے کے بارے میں کیا کہا ذرا یہ سوئے آپ کو اپنی طرف سے یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے ماریا مورنزیب کی طرف سے یہ سب کھڑے ہیں نائیں اور بھائیں ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے اوبری ہے یہ حقیقت نہیں ہے مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر نہیں اوبری ہے اس کو الفاظ کا ہیر پیر سپن تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کا فیکٹ سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اگر ہم آپ کو یہ ٹیبل دکھا سکے صرف وفاق کی حلکی سی اگر ہم جھلک دکھا سکے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ازاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریکی انصاف کے بیکٹ ہے ان کی اتعداد نائنٹی فائی ویس میں سب ایک کم ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے جا کے پی ایم ایل ان جوائن کر لیا ہے مسلم نے ایک نون کی پچھتر ہے اور ان پچھتر میں سے بھی بیس سے پچیس سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بہت سنگین دھاندلی کے الزامات ہیں پیپلز پارٹی کے پاس 54 نشستیں ہیں ایم کی سترہ نشستوں میں بھی بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ کراچی کے منڈیٹ کو کیا کہیں کسی طریقے سے ٹیمپر تو نہیں کیا گیا یہ مکمل طور پر لوگوں کا ان سترہ نشستوں کے نمبر کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے تو یہ ایک ٹوٹی پوٹی کٹی پھٹی سی اتحادی حکومت تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن بڑی واضح میجورٹی والی بات اور سنگل پارٹی کہنا پی ایم ایل ان کی یہ زیادتی ہے جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے انہوں نے آپ کے جو پرانے پی ڈی ایم کا تجربہ تھا اس سے بیزاریت میں آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اس ملک کے اندر جو الیکشن تھا اس میں ٹرن آؤٹ صرف 48% تھا اور لوگ کا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ جب 55% سے زیادہ ہوگا تو تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر واضح طور پر کامیابی ملے گی لیکن چونکہ پی ایم ایل ان کا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے سو 48% پر بھی بڑی ڈیسائسیو یہاں پر ایک ریفرینڈم ہے جو موجودہ پولٹیکل یہ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف یہ لوگ اس سے بیزار ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جو پورے دو سال کے اندر حکومتوں نے کیا اس کا بدلہ لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے لیا ہے پی ایم ایل ان کے اپنے اندر بھی ایسی آوازیں ہیں جو سین ووائسز ہیں جو انٹرسپیکشن کرنا چاہتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ مسئلہ کہاں ہے ان میں سے ایک خورم دستگیر ساپ دی جب الیکشن کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے اپنی الیکٹورال پرفارمنس میں تو ان کا کیا کہنا تھا ذرا یہ سنیں کیا پی ایم ایل ان کا ووٹر نے ابسٹین بھی کیا کچھ جگہوں پہ اس وجہ سے بھی آپ لوگ کو ڈینٹ پڑا ہوئے ہیں دی بالکل یہ ضرور فرق پڑا ہے اور اس پر پارٹی میں اس پر کانوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو نئے ووٹر شامل ہو رہے ہیں وضعہ اس انتخاب میں وہ تقریباً سوہ کروڑ کے قریب ووٹرز تھے جو نئے شامل ہوئے تھے ان تک ہم نے وہ کمیونیکیٹ نہیں کیا اپنے میسیج اس طرح میں کرنا چاہیے تھا نئے ووٹرز کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں ڈیفرنٹ بھی ایک چیلنج ہے خورم دستگیر صاحب کی جو ذہانت ہے جو ان کا ایکیومینہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے پارٹی کو لیکن ایسا ہوتا ہے نظر نہیں آرہا کیونکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں رانا صنع اللہ صاحب اور پی ایم ایلن کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور انہوں نے یہ سارا مرملا جو ملبا ہے ڈال دیا ہے میڈیا کے اوپر میڈیا کے جو سوٹیڈ بوٹیڈ آنکرز ہیں اور اس بیانیے کو مریم نواز صاحبہ خود بھی سپورٹ کر رہی ہیں پی ایم ایلن کے اگر ہم ٹویٹ صاحب کو دکھائیں تو انتخابات کو انہوں نے کہا کہ جو متنازہ بنا رہا ہے اس وقت وہ یہاں کا میڈیا ہے جو صحافی ہیں ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے اوپر الزامات ڈالے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پورا جو ملبا ہے پوری جو انہوں نے اس وقت توپوں کے دھانے ہیں وہ صحافیوں کے خلاف کر رہے ہیں اگر آپ کی جازے سے زبیر صاحب سے آغاز کریں زبیر صاحب ہی جو الیکشن ریزلٹس آئیں are you surprised no i am not surprised why میں نے پہلے دن ٹویٹ بھی کیا تھا کہ i am not surprised because جو reality on the ground تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پی ایم لین اپنا بیانیاں وہاں تک پہنچانے کے لیے بہت بورے طریقے سے ناکام ہوئی ہے despite the fact کہ جو حالات تھے جو ایسر تھے اور جو سب سے بڑے اوپن اینٹ پی ٹی آئی تھا ان کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا campaign کرنا کوئی national level leader ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس کوئی campaign strategy group نہیں تھا کوئی leader پورے پاکستان میں جا کے جلسے نہیں کر رہا تھا جلسے ہی نہیں ہوا میرا خیالہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں یہ unique ہوگا کہ ایک party پی ایم لین کے پاس سب کچھ facilities تھیں support تھی سب کچھ تھا اور دوسری party کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم سنتے آ رہے تھے کہ voters کو باہر بھی نکالنا پڑتا ہے وہ تمام orders کو انہوں نے beat کیا اور اس میں میرا خیالہ سب سے زیادہ ان کو تو credit دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ credit دینا پڑے گا پی ایم لین کی اپنی ناکامی بھی ہے بہت زبتس طریقے سے ناکامی ہے اس کی ماریا ایک تو آپ نے جو ذکر کیا پی ٹی ایم کی حکومت تھی پی ایم لین لیڈ حکومت تھی وہ اتنا بڑا فیلئر تھا کہ آپ نے کسی کی زبان سے بھی چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں یہ کوئی اور لیڈر ہو سنا ہی نہیں پوری کیمپین میں اس سولہ مہینے کا ذکر کر کے وہ چھپ رہے تھے سولہ مہینے کا ذکر کرتے بے which was an acceptance of the fact کہ ابھی most recent history جب ان کو گورن کرنے کا موقع ملا تو وہ کتنے برے طریقے سے فیل ہوئے اس کی وجوہات جو بھی ہو سکتے ہیں but no one was saying کہ جی وہ جو ایک پیش کیا گیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے ریاست کو تو ہر حکومت پوری دنیا میں ہر پارٹی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں جب آئے تو ریاست کو بچائے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی option نہیں ہوتا کہ یا ریاست بچا لیں یا کچھ اور کر لیں ریاست کو تو بچانا ہی بچانا ہوتا ہے جو جیسے بھی حالات ہیں ساتھ میں عوام جو پچیس کروڑے عوام ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ again messaging was so poor کہ ہم ان کو reach out ہی نہیں کر سکے جو کہ not on just the new voters but وہ جو youth ہے تیس سال کا بھی جو لڑکا یا لڑکی ہے یا پچیس سال کے جو پچھلی دفعہ بھی شاید انہیں vote ڈالا تھا تو ہم reach out ہی نہیں کر رہے ہیں what was it ہم کہہ کیا رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے کہ جی وہ عددت میں جو ان کو conviction ہوئی اس دن ہم چار پریس conference کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کتنا خراب ہے اور عددت کے دوران انہیں شادی کر لی تھی ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو vote آپ کیوں ہمیں کیوں دینے کے لیے آئیں ہم کیا کریں گے آپ کے لیے کیونکہ ہم بتانے کے لیے یہ ہمارے لیے سب سے مشکل چیز نہیں وہ سولہ مہینے کی جو ہمارا وہ تھا اور پھر vote کو عزت دو ایک اتنا strong میں کہتا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان جو پیپس پارٹی کا ایک بیانیا تھا سن ستر میں اس کے بعد اگر کوئی strong بیانیا بنا تھا وہ vote کو عزت دو تھا وہ بڑا comprehensive تھا اس کا ایک بہت مطلب تھا کہ what does that mean focus عام پاکستانی پر تھا اس کا اس کو آپ نے genuinely پیچھے لے کے چلے کہ ذکر کرنا چھوڑ دیا which was an admission کہ now we are not dependent on the vote اب ہم ان قوتوں پر depend کر رہے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں طریقے سے ہمیں اتدار کر رہے ہیں صحیح بات ہے زبیر صاحب بتا جیسے آپ بات کر رہے ہیں actually I can sense your sadness کہ نواز شریف صاحب کی جو پوری legacy ہے جو کہ وہ کس طریقے سے shape up کر رہے ہیں خاص طور پر جو ان کے آخری political جو چند active سال ہیں ناظرین آپ نے محمد زبیر کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے اپنے امیدوار ہی نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں وہ بزدلوں والا کام نہیں کرتے محمد زبیر نے کہا کہ نون لیگ نے سولہ ماہ میں عوام کو غربت کی چکی میں ایسا رگڑا لگایا کہ عوام ان کا بھیانک چیرہ دیکھ چکی ہے عوام سب جانتی ہے کہ سولہ ماہ میں انہوں نے خوب عیش کی کیسے وزارتوں کے مزے لٹے اپنے کیس معاف کروائے اور صرف اپنے لیے سب کچھ کیا عوام کا نہ انہوں نے پہلے خیال کیا اور نہ ہی اس مرتبہ یہ خیال کریں گے کیونکہ گزشتہ سولہ ماہ میں جس طرح عوام کو یرگمال بنایا گیا عوام پر تشدد کیا گیا چادر چاردواری کے تقدس کو پامال کیا گیا عوام ان سب باتوں سے بخوبی واقف ہے اور اب نواز شریف چون سیٹوں پر کمیابی کے بعد حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی اس ٹیم نائنٹی فور سیٹیں جیت کر سب سے پہلے نمبر پر ہے نون لیگ اس مرتبہ ایک بھی بڑا جلسہ کرنے میں کمیاب نہ ہو سکی حالانکہ نون لیگ کو ہر طرح کا تعاون حاصل تھا تمام ادارے بھی نون لیگ کے ساتھ تھے مگر اس کے باوجود نون لیگ کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ کمیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ عوام ان کے خلاف ہے اور اب نواز شریف کو ہر تسلیم کر لینی چاہیے اور عوام کے منڈیٹ کا اترام کرنا چاہیے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا نواز شریف واقعی عوام کے منڈیٹ کا اترام کر کے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع دیں گے یا اس مضبع بھی وہ ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر حکومت بنائیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی